موسیقی یہ تو جناب ام المومنین بی بی عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ماتم ہے اس کے علاوہ اور بھی انبیاء علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام جناب یعقوب اور جناب ایوب علیہ السلام اصحاب پیغمبر کا ماتم اہل بیعت پیغمبر کا ماتم رسول کے گھر میں بیویوں کا ماتم ہزار سینکڑوں روایات ایسی ہیں جو کہ ماتم کے جائز ہونے پر ہمیں ملتی ہیں ان میں میں ایک اور کتاب کا نام لوں ہمارے اہل حدیث ہمارے اہل تصنع بھائیوں کے بہت بڑے رائٹر مصنف مفسر قرآن جس نے تفسیر ابن کسیر لکھی ہے جس سے میری مراد جناب علامہ محمد اسماعیل عماد الدین نے اپنے کتاب قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حبیل جب وہ قتل ہو گئے قاتل تھا قابیل تو قابیل کے احتجاج میں اور حبیل کے حق میں جناب آدم نے چالیس سال برابر اپنے بیٹے کا ماتم کیا ہے پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ ماتم کرنا ہمارے بابا آدم کی ہمارے باپ کی سنت ہے اور بیٹا وہی ہوگا جو اپنے باپ کی سنت پر عمل کرے گا اگر آج ہاں محمد و آل محمد پر ہونے والے ظلم بالخص امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاجن ہم ماتم کرتی ہیں تو یہ ہمارا ماتم کرنا امام حسین کے حق میں احتجاج ہے امام حسین کے حق میں اظہار حمدردی اور اظہار محبت ہے جس طرح جناب آدم اپنے بیٹے کے اظہار حمدردی اور اظہار محبت میں ماتم چالیس سال برابر ہمارا باپ آدم کرتا رہا ہے